اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی پروف بکار شخصیت کے بارے میں جن کا اندازہ بیان اتنا دلکش تھا اتنا دل فریب تھا جو سنتا سنتا ہی جاتا جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا جی ہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں تارک عزیز صاحب کے بارے میں جو آج اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہیں جو آج ہم سب کے درمیان نہیں ہیں تارک عزیز صاحب کا نام بہت ہی جانا پہچانا ہے پاکستانی ٹیلیوین کی تاریخ میں چالیس سال تک چلنے والے پروگرام نیلام گھر سے شورت پانے والے میرزبان تارک عزیز صاحب آج وفات پا چکے ہیں پاکستان کی سرکاری ریڈیو کے مطابق آپ کا انتقال لاہور میں ہوا اور آپ کی عمر اٹی فور برس تھی آپ انڈیا میں پیدا ہوئے اور 1964 میں جب پاکستان ٹیلیوین کا آغاز ہوا تو وہاں کام کرنے والی اولین شخصیات میں آپ کا شماعت کیا جاتا ہے تارک عزیز صاحب نے پاکستانی ٹیلیوین کی پہلی نشریات کی میزبانی بھی کی اور آپ کا پروگرام شروع کرنے کا انداز اتنا دلکش اور اتنا دلخریب تھا آپ یہ بولا کرتے تھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام بہت مشہور ہوا چالیس بر سے زیادہ عصے تک چلنے والے اس پروگرام کو بعد میں بز میں تارک عزیز کا نام دیا گیا تارک عزیز نے ریڈیو ٹی وی کے علاوہ فلموں میں بھی کام کیا ان کی مشہور فلموں میں سالگیرہ قسم اس وقت کی اور ہار گیا انسان شامل ہیں پاکستان کی حکمت نے تارک عزیز کی خدمات کے سلے میں انہیں نائنٹی نائنٹی ٹو میں ستارتی تغمہ حسن کارکردگی سے نوازا تارک عزیز کے مقالموں کا مجموعہ داستان کے نام سے جبکہ پنجابی شاعری کا مجموعہ کلام حمزاد دا دکھ کے نام سے شایع ہوا تارک عزیز نے سیاست کے میدان میں بھی زور ازمائی کی آپ پیپلز پارٹی کے حام میں تھے بعد میں آپ نائنٹی نائنٹی سیون میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ قومی اسمبلی کے ممبر منتحب کیے گئے پاکستان کے بہت سی پروکار شخصیات مشہور شخصیات نے آپ کی وفات پر گہرے دکھ اور تازیت کا اظہار کیا اور اپنے پیغام میں کہا جناب حزیز عزیز پاکستان عمران خان صاحب نے کہ وہ اپنے وقت کے آئیکون اور ٹی وی گیم شوز کی بنیاد رکھنے والے تھے ٹی وی میں ازمان اور ادھکار واسی چودری نے بھی آپ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں آپ کا ذکر کیا تارک عزیز صاحب کی وفات کی خبر آتے ہی سوشل میڈیا پر ٹیگ تارک عزیز ٹرینڈ کرنے لگا اور سارفین نے ان کی انتقال پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے نیلام گرشوں سے وابستہ اپنی یادوں کا تذکرہ بھی کیا تارک عزیز صاحب ان ہستیوں میں شامل ہیں جن کو بلانا ناممکن ہے آپ کی تازیت کے حوالے سے گلوکار علی زفر نے لکھا ہم اپنے ہیروز کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے آپ کو کبھی بھی نہیں بھولایا جائے گا ادھکارہ ماروہ حسین نے لکھا میرے بچپن کا ایک بڑا حصہ اپنے گیم شوز میں سے ہمیں لدوز کروانے کا بہت شکریہ سلمان صوفی فانڈیشن کے بانی سلمان صوفی نے لکھا تارک عزیز جدید دور کے شوز کے بانی تھے انہوں نے بہت سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے پروگرام کیے تارک عزیز صاحب کا ایک شیر آپ کی حدمت میں پیش کرتی ہوں آپ نے ایک شیر لکھا ہم بہت سے آنسیب ہیں تارک کی شہر میں کھولے دکان کخن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں گے اس شیر سے بہت کچھ دل رکھنے والے لوگ محسوس کر سکتے ہیں کس انداز میں یہ شیر لکھا ہوگا انہوں نے کیوں کہا ہوگا تارک عزیز صاحب اٹھائیس اپریل نائنٹین تھارٹی سکس کو انڈیا ہندوستان میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام میاں عبدالعزیز تھا جو نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے اور تارک عزیز صاحب نے اپنی اپتدائی تعلیم سائیوال سے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا اور نائنٹین سکسٹی فور میں پاکستان ٹیلیویجن کا قیام عمل میں آیا تو تارک عزیز صاحب نے اس کی میزوانی بہت ہی دلکش انداز میں کی اور یہ جو ٹی وی شوز آج کل چر رہے ہیں یہ تارک عزیز صاحب کا ہی ایک آئیڈیا ہے جو سب سے پہلے انہوں نے اپنے بہت ہی خوبصورت پروگرام نیلام گھر سے کیا آپ کا نام رہتی دنیا تک ایسے ہی لوگ لیں گے ایسے ہی لوگ آپ سے پیار کریں گے پاکستان نے آج بہت بڑی عظیم انسان شخصیت کو آج کھو دیا ہے آپ کے سامنے جو تصویر چل رہی ہے یہ پاکستان ٹیلی ویین کا وہی پروگرام نیلام گھر اس کی پہلی تصویر ہے جو پہلے موقع پہ پہلا پروگرام تھا جو نائنٹین سیونٹی فائف میں پیش کیا گیا اس کی یہ تصویرہ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ طارق عزیز صاحب کو جوار رحمت میں جگہ دے آپ کے سویرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور آپ کے لواحقین کو صبر جمیل اطاق کرے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سب سے گزارش ہے جو بھی میری ویڈیو دیکھیں اسے لائک کریں کامنٹ کریں اور شیئر کریں اور ان کی مغفرت کی دوا کریں نیکس ویڈیو کے ساتھ